الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعیده و نستغفره و نؤمن به و نتوکل و علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات امالنا من يہده اللہ فلا مزللہ و من جدلل فلا حادیلہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد النبدہ و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدساتها و کل مہدست بدا و کل بدات زلالہ و کل دلالت فی النار اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم وللہ العزت ولی رسوله ولی المؤمنین ولکن المنافقین لا یالمون ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا اور ارشاد فرمایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے حمد و سنہ کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بیشمار درود و سلام ہوں سستیت اس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 و� صلات و تسلیم کی صیرتِ طیبہ میں ترہ ترہ کی حسوسیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گونہ گوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا عصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی دکھوں کی کوئی گھڑی اور رشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالکِ کائنات نے اپنی تائید اپنی نصرت اور اپنی حمایتِ کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشکر اب نے اپنی آخری کتابِ حمید کو سید العرب والجم امام المتقین والابرار حضرتِ اشرف الانبیائی والمرسلین حضرتِ خاتم النبیین جنابِ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر نازل فرما دیا تھا اسی کتابِ حمید کے کنتہائی فسیح و بلی گنوان جس کا آغاز میں نے گدشتہ حطبہِ جمعہ سے کیا ہے اسی کے حوالے سے اپنی چند گدارشات کو آپ حضرتِ بھی گوست گدار کرنا چاہتا ہوں حضرتِ گرامی کا دروعہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سولحہ کو بلند مقام عطا کیا اس لیے کہ وہ ایمان کی شہادت دینے والے اللہ نے شہادہ کو بلند مقام عطا کیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے لہو سے اپنے ایمان کی گواہی دی اللہ نے صدیقین کو بلند مقام عطا کیا اس لیے کہ اللہ نے ان کے ایمان کی شہادت دی حضرتِ گرامی کا در لیکن ان کے مقابلے میں انبیاء کا مقام عالی ہے اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام نے علم کو حاصل کیا تو مالکِ کائنات سے حاصل کیا ان میں سے بھی صاحبِ شریعت رسول اللہ کا مقام عالی ہے اس لیے کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین دیئے ان کو دستور دیا زندگی گزارنے کا طریقہ حائقار دیا ان میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کا مقام عالی ہے جنہوں نے صبحوں کے دھنگلکوں کو نہیں دیکھا کڑکتی ہوئی دپہروں کو نہیں دیکھا رات کے اندھیاروں کو نہیں دیکھا موسمِ سرما کی شدت اور حددت کو نہیں دیکھا موسمِ گرما کی جھلستی ہوئی دپہروں کو نہیں دیکھا موسمِ بہار کی سرسراتی ہوئی ہواوں کو نہیں دیکھا ہزاں کے پت جڑ کو نہیں دیکھا نظر اگر ان کی کسی پہ ہوتی تھی تو مالک کائنات کی توحید کے ابلاغ پہ ہوتی تھی لیکن حضرات اگرامی قدر ان تمام لوگوں میں سے بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی ہے حضرت رسول اللہ اتنے بلند ہیں کہ ہی مالا کی بلندی بھی آپ کی بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین ہیں کہ چاند کی چودویں کا چہرہ بھی آپ کے چہرے کی رنائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور آپ اتنے نرم ملائم اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی دبیز اور خوبصورت جسم و جانتا کی تھی کہ ریشم کی نرمی بھی آپ کی نرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ کائنات میں جلتے ہوئے دھیئے اور جلتے ہوئے فانوس بھی آپ کی آنکھوں کی چمک کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنے خوبصورت ہونٹ عطا فرمائے تھے کہ نازکی ان کے لبکی کیا کہیے کہ پنکھڑی گلاب کیسی تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت میں اجمل تھے سیرت میں اکمل تھے کردار میں افضل تھے اور روح زمین کے اندر کوئی شخص بھی آپ کے قد و قامت کی اور آپ کی سر بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتا کسی کہنے والے نے آپ کے بارے میں کہا تھا حُلِقْتَ مُبَرَّا مِنْ قُلِّيَعِ بِنْ آپ کو حریب سے پاک بنایا گیا ہے یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ عرش والے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا اللہ مجھے ایسے بنا حبیب آپ کہتے چلے گے رب آپ کو بناتا چلا گیا انبیاء علیہ السلام کی وہ جماعت جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کلام کیا ان میں حضرت رسول اللہ کا مقام انتہائی بلند و بالا ہے حضرت عرامی قدر اس زمن میں میں نے پچھلے جمع آپ کے سامنے ایک دلیل کو پیش کیا تھا کہ جتنے بھی رسول اللہ آئے وہ اپنے اہد اور اپنے علاقے کے بڑے بن کے آئے لیکن جب میرے نبی کی باری آئی اللہ نے اسمر کا اعلان فرما دیا قُلْ يَا يُحُنَّا سِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ جَمْيَا کائنات کے لوگوں سن لو آج وہ آیا ہے کہ قیامت کی دیواروں تک جو بھی مقتدی اور امتی ہوگا اسی حصلی بالا صفات کا ہوگا حضرت عرامی قدر اللہ تعالی نے آپ کو زمانوں کا قائد بھی بنا دیا اور مقانوں کا قائد بھی بنا دیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلہ انبیاء میں عظمت کی دوسری بڑی دلیل ختم نبوت ہے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اللہ آتے رہے ان کے بعد بھی کوئی نہ کوئی رسول کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا سیدنا نو کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے بلاد کے لئے اللہ نے حضرت حوت کو منتحب کیا جناب حوت کے بعد سیدنا سالے کو منتحب کیا گیا جناب سالے کے بعد سیدنا ابراہیم کو سیدنا ابراہیم کے بعد جناب لوت کو جناب اسماعیل کو جناب اسحاق کو ان کے بعد جناب شعیب کو ان کے بعد جناب موسیٰ اور حارون کو ان کے بعد جناب داود و سلمان کو اور ان کے بعد زکریہ یحییٰ عیسیٰ کو اور جب حضرت رسول اللہ کی باری آئی اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا مَا کَانَ مُحَمَّدُ النَّبَاهَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ آج کے دن وہ آیا ہے جو تمہارے کے اندر کسی جوان مرد کا باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اب کوئی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا ان کے آجانے کے بعد کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو حاصل نہیں کر سکتا وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكْ اِذَلَّرْتَا وَالْمُبْتِلُونَ بَلْهُوا آیَا تُمْ بَيِّنَا تُمْ فِي صُدُورِ الَّذِينَوْتُ الْعِلْفِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے نہ علم کو کسی کالی سے حاصل کیا نہ کسی یونسٹی سے حاصل کیا نہ مکتب سے حاصل کیا نہ مدرسے سے حاصل کیا حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا تو بارگاہ رب العالمین سے حاصل کیا اللہ ملگ و یوب سے حاصل کیا ستار و یوب سے حاصل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت کلام حضرت رسول اللہ کو عطا فرما دیا کہ قیامت کی دیواروں تک کے لئے اس کلام کو فرف صحیفوں کے اندر محفوظ نہیں کیا گیا صرف لکڑی کی چھالوں پہ محفوظ نہیں کیا گیا فقط سنگ مرمر کی سلوں پہ محفوظ نہیں کیا گیا فقط لوہے کی تختیوں اور سلیٹوں پہ محفوظ نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کو اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ و معمون فرما دیا حضرت رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں آخری پیغمبر ہیں حضرت جبریل امین کی عام درفت آپ کے بعد کسی کے سینے کے اوپر نہیں ہو سکتی چنانچہ یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہے سنت رسول اللہ سے ثابت ہے اجمائے امہ سے ثابت ہے کہ حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا چاہے مسلمہ کذاب ہو چاہے اسود انسی ہو چاہے سجاہ ہو چاہے راشد الحلیفہ ہو چاہے علیجہ محمد ہو چاہے علی محمد باب ہو چاہے حسین علی مازندانی ہو چاہے یوسف قذاب ہو چاہے احمد عیسیٰ ہو چاہے غلام احمد قادیانی ہو اس پہ لانتے برستی رہیں گی مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا حضرت اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول اللہ کو اتنا بلند شرف عطا کیا ہے کہ آپ صاحب کا انبیاء کی تصدیق کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہی صاحب کا انبیاء میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے دنیا میں دوبارہ بھیجنا ہے کہ جہاں پر وہ دیگر امور کو انجام دیں گے وہاں پر حضرت رسول اللہ کی تصدیق فرما کر اس بات کا واضح کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب علیہ السلام یقیناً یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں حضرت حضرت اگرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کائنات میں جلوہ گر ہوں گے تو وہ قائنات کا مرے اپنا حکم نہیں چلائیں گے اپنی شریعت نہیں چلائیں گے بلکہ شریعت محمدی کے تابع ہوکے زندگی کو گزاریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ حج اور عمرے کا کٹھا حرام باندیں گے یعنی حج تمتوں کو کریں گے آپ حضرت رسول اللہ کی شریعت کی عملداری کے حوالے سے اپنے کردار کو ادا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے وہ جاہل ہے جھوٹا ہے کذاب ہے لانتی ہے اور جو حضور کے بعد دعوی نبوت کرنے والے کی کسی بھی انداز سے تصدیق کرتا ہے کسی بھی انداز سے تعریف و تحسین کرتا ہے وہ بھی جھوٹا لانتی اور کذاب ہے حضراتِ گرامی قدر یہ عزاز اگر حاصل ہوا سردمینِ پاکستان کو حاصل ہوا کہ جہاں پر ہمارے علامہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کتاب و سنت کی روشنی میں وہاں پر ہماری قومی اسمبلی کی متفقہ قرارداد نے اس کو آئینی اعتبار سے وعدے کر دیا جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا جو حضور کو آخری رسول نہیں مانتا جو آپ کو آخری صاحب الہم قائد نہیں مانتا جو آپ کو آخری ناتق وحی نہیں مانتا اللہ دبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ فیصلہ ہم نے منظور کروایا وہ جھوٹا ہے وہ لانتی ہے وہ کذاب ہے حضراتِ گرامی قدر اب قادیانی جب بھی آتا ہے سامنے گیٹ سے نہیں آتا سامنے دروازے سے نہیں آتا کبھی دیوار کو پھان کے آتا ہے کبھی چھت میں نکب لگا کے آتا ہے کبھی بیروکریسی کے سہارے سے آتا ہے کبھی سیاسی رہنماء کے سریعے آتا ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کسی مورے کو استعمال کر کے آتا ہے لیکن حضراتِ گرامی قدر اللہ دبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء امت جو غریب بھی ہیں پسماندہ بھی ہیں چٹائیوں کے پر بیٹھ کر درسِ حدیث کو دینے والے بھی ہیں نظراتِ گرامی قدر ان کے مددے مقابل قادیانیوں کے پاس سرمایہ بھی ہے قادیانیوں کے پاس نوٹوں کی بوریاں بھی ہیں قادیانیوں کے پاس رشتہ دینے کے لیے مختلف طرح کی لڑکیاں بھی ہیں قادیانیوں کے پاس دامِ تظویر بھی ہے قادیانیوں کے پاس پرابگنڈا بھی ہے قادیانیوں کے پاس وائٹ ہاؤس کی سپورٹ بھی ہے قادیانیوں کے پاس ٹل فورڈ کی سپورٹ بھی ہے قادیانی کبھی میاں صاحب کے دور میں کسی وزیر کو استعمال کرتا ہے قادیانی کبھی خان صاحب کے دور کے اندر کسی بڑے عہددار کو استعمال کرتا ہے لیکن حضراتِ گرامی قدر یہ بوریا نشین علماء یہ سبوں کے پر بیٹھ کے کتاب و سنت کے درست کو دینے والے علماء اللہ کے پرلوکرم سے چوکٹے حتم نبوت کی جنگ کو لڑنے والے علماء حضراتِ گرامی قدر چھپٹتے ہیں لپکتے ہیں قادیانیوں کو پیچھے جو ہیں پسے دیوار پھینک دیتے ہیں ان کو کارنر کر دیتے ہیں حضراتِ گرامی قدر حصلا جو ہے حضرتِ صدیق اکبر کے دور سے جاری ہے اور آج تک جاری ہے حضراتِ گرامی قدر یہ جنگ جو ہے ہمارے قابرین نے لڑی ہے ہمارے پردادوں نے لڑی ہے ہمارے دادوں نے لڑی ہے ہمارے باپوں نے لڑی ہے آج ہم لڑے ہیں ایک وقت آئے گا ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے یہ جنگ ہمارے بیٹے بھی لڑیں گے ہمارے پوتے بھی لڑیں گے ہمارے پڑھ پوتے بھی لڑیں گے یہاں تلک کے انشاءاللہ جامع کسر کے پر حضرتِ رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے گی حضرتِ رسول اللہ کی بارگاہِ رسالت ماب میں اس بات کو پیش کر دیا جائے گا حضراتِ گرامی قدروں کے سامنے اس بات کو رکھ دیا جائے گا کہ حضور ہم نے آپ کے بعد کسی جھوٹے نبی کو نہیں مانا ہم نے آپ کے بعد نبوت کے کسی جھوٹے دار دوے دعوے دار کو نہیں مانا ہم نے مانا وزہا کے چہرے کو مانا ہم نے مانا واللئی کی ظلفن والے کو مانا ہم نے ما زاغل بسر و ماتگاہ والی نگاہ کو مانا ہم نے علم نشرا کے سینے کو مانا ہم نے چودہ سو برس کی لمبی جدائی کے باوجود ہم نے مانا ابراہیم کی دعا کو مانا ہم نے مانا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی نبی دروں کی بشارت کو مانا حضراتِ گرامی قدر جو محبِ رسول ہوتا ہے وہ حضرتِ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو نبی نہیں مان سکتا کسی دوسرے کو اپنا لیڈر اپنا قائد نہیں مان سکتا کسی جھوٹے مدی یا نبوت کو تسلیم نہیں کر سکتا حضراتِ گرامی قدر حضرتِ رسول اللہ کے عزاز کے اندر یہ بات بھی شامل ہے آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کائنات میں ہدایت کے دو مراکز میں سے کسی ایک مرکز کے مقتدع بن کے آئے کائنات میں ہدایت کے دو چشموں میں سے کسی ایک چشمے کے ساکھی اور کسی ایک چشمے کے نگے بان بن کے آئے حضرتِ اسحاق کی اولاد ارز اردن کے اندر ارز اراک کے اندر ارز فلسطین کے اندر توحید کے ابلاغ کے فریضے کو انجام دیتی رہی ہزاروں کی تعداد میں انبیاء پیدا ہوئے ادھر حضرتِ اسماعیل کی اولاد میں سے سردار بھی پیدا ہوئے رواسا بھی پیدا ہوئے قبیلوں کے بڑے بڑے رہنماں بھی پیدا ہوئے جو بیت اللہ الحرام کی تولیت کے فریضے کو انجام دیتے رہے جو بیت اللہ کے متولی تھے ان کے مقدر کے اندر جو ہے وہ بیت المقدس کا علاقہ نہیں آیا اور جو بیت المقدس میں توحید کا ابلاغ کرنے والے تھے ان کی دعوت کا دائرہ کار بیت اللہ الحرام کے علاقے میں نہیں آیا لیکن حضر آدھر آدھر آمی قدر جس وقت اللہ تعالیٰ نے تاجِ نبوت و امامت و رسالت کو حضرتِ رسول اللہ کے کاندہِ مبارک کے اپر رکھ دیا اور بساتِ نبوت کو حضرتِ رسول اللہ کے لیے بچھا دیا تو ہدایت کے دونوں مراکز کے دروازوں کو حضرتِ رسول اللہ کے لیے واپ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہنِ بیت اللہ سے اٹھا دیا سہنِ بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا سبحان اللہ زی اسرہ بھی عبدی لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصال دی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتینا حضرتِ رامی قدر سہنِ بیت اللہ سے اٹھا کر سہنِ بیت المقدس میں پہنچا کر انبیاء کو آپ کے پیچھے کھڑا فرما کر کائنات کے لوگوں کو اس بات کو سمجھا دیا آج وہ آیا ہے جو آنے والوں کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ جانے والوں کا بھی امام ہے آج وہ آیا ہے جو آنے والوں کا بڑا بن کے نہیں آیا بلکہ پیچھے والوں کا بھی بڑا بن کے آیا ہے آج وہ آیا ہے جو ہدایت کے ایک چشمے کا ساکھی بن کے نہیں آیا بلکہ دونوں چشموں کا نگران بن کے آیا ہے آج وہ آیا ہے جو ایک قبلے کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ نبی القبلہ تین بن کے آیا ہے آج کے بعد ہدایت اگر کسی کے نقشے قدم سے ملے گی آج کے بعد ہدایت اگر کسی کے نقش پاہ سے ملے گی آج کے بعد ہدایت اگر کسی کے انداد و اتوار سے ملے گی تو کس کے انداد و اتوار سے ملے گی یا سین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْشَلِينَ الْاَسْرَاطِ مُسْتَقِيمِ حکمت والے قرآن کی قسم ہے محمد علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے اہدن السراط المستقیم کی تلاوت کرنے والو اہدن السراط المستقیم کا ورد کرنے والو سراط المستقیم کس کا راستہ ہے وَإِنَّكَ لَتَّدُوْهُمْ إِلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ حضور نے جب بھی دعوت دی ہے سراط المستقیم کی دعوت دی ہے حضرات اگرامی قدر سراط المستقیم کس کا راستہ ہے وَإِنَّكَ لَتَّحْدِي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ حضور نے جب بھی رہنمائی کی ہے سراط المستقیم کی رہنمائی کی ہے حضرات اگرامی قدر کہنے کو تو لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں اینام یافتہ گرو چار ہیں یقیناً اینام یافتہ گرو چار ہیں چنانچہ وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں کے اندری حدشے کو بھی ڈالتے ہیں کہ ہدایت کے لیے ضروری بات نہیں آپ حضرت رسول اللہ کے ساتھ رابطے کو استوار کریں آپ اولیاء کے راستے پچھل پڑیں آپ شہداء کے راستے پچھل پڑیں آپ صدیقین کے راستے پچھل پڑیں آپ انبیاء کے راستے پچھل پڑیں حضرات اگرامی قدر یقیناً اولیاء کا راستہ یقیناً انبیاء کا راستہ یقیناً شہداء کا راستہ یقیناً صدیقین کا راستہ یہ بھی سیدھا راستہ ہے لیکن اس راستے کا مستحی کون لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے جنہاں پر انام یافتہ گروہوں کا دکھر کیا جہاں پر اللہ دبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کیا جو اللہ کی بات کو ماننے گا جو حضور کی بات کو ماننے گا اس کو اللہ دبارک و تعالیٰ رفاقت دیں گے اینام یافتہ گروہوں کی رفاقت دیں گے حضرات اگرامی قدر حضور کے شرف کے اندر یہ بات بھی شامل ہے جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا جس نے مجدد کی بات کو مانا لیکن یہ شرف اگر حاصل ہوا یہ اعزاد اگر حاصل ہوا یہ رتبہ بلند اگر حاصل ہوا تنہا کالی کملی والے کو حاصل ہوا کہ وَمَنْ يُتِرْ رَسُولُ فَقَدْ عَطَى اللَّهِ جس نے حضور کو ماننا اس نے فقط حضور کی بات کو نہیں ماننا جس نے حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننا اس نے فقط حضرت رسول اللہ کی بات کو نہیں ماننا جس نے حضرت اقدس کی بات کو ماننا اس نے فقط حضرت اقدس کی بات کو نہیں ماننا وَمَنْ يُتِرْ رَسُولُ فَقَدْ عَطَى اللَّهِ جس نے آپ کی بات کو ماننا ہے در حقیقت اس نے مالکِ کائنات کی بات کو ماننا ہے حضرات کرامی قدر اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی بات بلا ریب ہے اور بلا عیب ہے اس طرح مصطفیٰ کی بات بھی بلا ریب ہے اور بلا عیب ہے جیلم کے اندر بیٹھا ہوا ایک بازاری آدمی وہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحاب اور حطا کے امکان کا جو ہے اس کو بار بار اجاگر کرنے کی کوشی کرتا ہے لیکن آل الحدیث کا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے لا یزل ربی ولا ینسا نہ اللہ تعالیٰ کبھی بھولے ہیں نہ کبھی اللہ تعالیٰ بھٹکے ہیں حضرات کرامی قدر سیدنا موسیٰ قلیم علیہ السلام جس وقت دربار فیراؤن میں آئے فیراؤن نے بڑے چکم بادی کے ساتھ بڑے دھوکے دہی کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس سوال کو کر دیا فما بال القرون الاولا صافتہ لوگوں کا انجام کیا ہوگا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے برملہ جواب دے دیا علمہ اندہ ربی فی کتاب لا یزل ربی ولا ینسا ان کا علم پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے لا یزل ربی ولا ینسا میرا رب نہ کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی گمراہ ہوا ہے حضرات کرامی قدر اسی طرح حضرت رسول اللہ کو یہ عزاز حاصل ہوا اس لیے کہ حضور کا علم انسانوں کے دریئے حاصل نہ ہو ہوا حضور کو ان علم کو علماء سے حاصل نہیں کیا یہ الگ بات ہے علماء بنی اسرائیل آپ کی نشانیوں کو دیکھ کہ آپ کی تصدیق کرنے والے تھے لیکن حضور کا علم جونکہ بل مشافہ تھا حضور کا علم جونکہ براہ راز تھا حضور کا علم جونکہ بلا انکتا تھا حضور کا علم جونکہ متصل تھا حضرات کرامی قدر چنانچہ حضرت رسول اللہ کو یہ عزاز حاصل ہوا وما ینتی قوان الحوا انہوا اللہ وحی یوہا اب اپنی خواہش کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے اب اپنی تمنا کے ساتھ نہیں بولتے تھے اب جب بھی کلام کرتے تھے مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے کلام کرتے تھے حضرات کرامی قدر کائنات میں سب سے بلند روتبار بلند شان اگر کسی کو حاصل ہے تنہا رسول اللہ کو حاصل ہے اور حضرات کرامی قدر میں نے پہلے بھی مائیکل ہارڈ کی اس بات کو آپ کے سامنے رکھا اور آج پھر محبت کے اندر اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں He was the only man in the human history who was supremely successful in both the faith of life وہ کائنات کے واحد انسان ہیں جو دنیا کے بھی امام ہیں روحانیت کے بھی امام ہیں اور میں حتابت کی زبان میں کہا کرتا ہوں میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری بسارت کا بھی امام ہے میری بصیرت کا بھی امام میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری سماد کا بھی امام ہے اور میری فکر کا بھی امام میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے وجود کا بھی امام ہے اور میری روح کا بھی امام اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری جلوت کا بھی امام ہے اور میری خلوت کا بھی امام اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے ظاہر کا بھی امام ہے اور میرے باطن کا بھی امام اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے ہلیے کا بھی امام ہے میرے لباس کا بھی امام اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو جمعے کے دن بھی امام ہے جمعرات کے دن بھی امام اور بھت کے دن بھی امام ہے اور خمنگل کے دن بھی امام اور پیر کے دن بھی امام ہے اور اتوار کے دن بھی امام اور مسجد کے اندر بھی امام ہے بازار کے اندر بھی امام ٹھٹرتی ہوئی سردیوں کے اندر بھی امام ہے جلستی ہوئی دپہروں کے اندر بھی امام بہار کے جھنکوں کے اندر بھی امام ہے اور ہزان کے پچڑ کے اندر بھی امام ہشی کا لمحات کا بھی وہ امام ہے اور دکھ درد کا لمحات کا بھی وہ امام ہشی اور مسکراہتوں کا بھی وہ امام ہے اور زہمی دل کا بھی وہ امام حضراتِ گرامی قدر ٹوٹے ہوئے دلوں کا بھی وہ امام ہے اور جڑے ہوئے دلوں کا بھی وہ امام حضراتِ گرامی قدر پچھم کا بھی وہ امام ہے اور پورپ کا بھی وہ امام اتر کا بھی وہ امام ہے اور دکن کا بھی وہ امام مشرق کا بھی وہ امام ہے اور مغرب کا بھی وہ امام شمال کا بھی وہ امام ہے اور جنوب کا بھی وہ امام اونچوں کا بھی وہ امام ہے اور نیچوں کا بھی امام شاہوں کا بھی وہ امام ہے اور گداغروں کا بھی امام پڑے لکھوں کا بھی امام ہے اور انپڑوں کا بھی امام اور اردو بولنے والوں کا بھی امام ہے اور انگریزی بولنے والوں کا بھی امام انڈونیشن کا بھی امام ہے اور ملیشن کا بھی امام حضراتِ گرامنی قدر زمانوں کا بھی امام ہے اور مکانوں کا بھی امام اور جو اس کی امامت کو ایک برس کے لیے نہیں مانتا اور برس تو بڑی دور کی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک مہینے کے لیے نہیں مانتا جو اس کی امامت کو ایک دن کے لیے نہیں مانتا اور دن بھی بڑی دور کی بات ہے جو اس کی امامت کو گھنٹے کے لیے نہیں مانتا اور گھنٹا بھی بڑی دور کی بات ہے اور جو اس کی امامت کو ایک منٹ کے لیے نہیں مانتا اور منٹ بھی بڑی دور کی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا اور سیکنڈ بھی بڑی دور کی بات ہے جو اس کی امامت کو پلک جھبکنے کے لیے نہیں مانتا اور پلت جھبکنا بھی بڑی دور کی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک ثانی ایک لے ہی مانتا وہ دنیا کے اندر فتنوں کا نشانہ بنے گا اور آہرت میں اللہ نے اس کو لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا جب ہم نے حضور کے قردار کو دیکھا جب آپ کی گفتار کو دیکھا جب آپ کی رفتار کو دیکھا عذاب آپ کی اٹھک کو دیکھا جب آپ کی بیٹھک کو دیکھا جب آپ کی صیرت کو دیکھا جب آپ کی صورت کو دیکھا جب آپ کے جمال کو دیکھا جب آپ کے کمال کو دیکھا حضراتِ گرامی قدر کسی کہنے والے نے کیا ہوب بات کہی اور حضراتِ گرامی قدر ہر بات کو حقیقی معنوں پر محمول نہیں کرنا چاہیے حاصل طور پر شاعری کے اندر کئی مرتبہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی تعویل کی گنجائش بھی ہوتی ہے جن میں مجاز کا احتمال بھی ہوتا ہے حضراتِ گرامی قدر جب ہم حضرتِ رسول اللہ کے کمالات کی بات کرتے ہیں اس وقت ہم اس کمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کے ہمسر نہیں بناتے حضراتِ گرامی قدر اس وقت پھر ہم یہ فرتِ محبت سے یہ بات کہتے ہیں بالاگل اولا بھی کمالی ہی حاصل جمعی و حصالی ہی حضراتِ گرامی قدر حضراتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھلندیوں کے مقام پر پہنچے اللہ نے ان کو کمالات ہی اتنے عطا فرما دیئے تھے حاصل جمعی و حصالی ہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذاتِ قدس گندر ترہ ترہ کے حصائص اور حصائل کو جمع فرما دیا تھا صلو علیہ و عالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے پر درودوں کی برکہ برستی رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے پر سلام کی برکہ برستی رہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو میدارہِ نور بھی بنا دیا مرکد و محورِ ہدارت بھی بنا دیا مرکدِ محبت بھی بنا دیا مرکدِ عزت و احترام بھی بنا دیا حضراتِ قرآمی قدر جب ہم نے آپ کی صیرت و کردار کو دیکھا ہم آپ کے مزید مطرف ہوئے جب ہم نے آپ کی صیرت کو پڑھا آپ کی حدیث کو پڑھا ہم آپ کی محبت کے اندر مزید بے قرار ہوئے اور حضراتِ قرآمی قدر عالم یہ ہے چودہ سو برس کی جدائی کے باوجود ربِ کعبہ کی قسم ہے نہ باپ کی محبت آپ کی محبت کا مقابلہ کر سکتی ہے نہ ماں کی محبت آپ کی محبت کا مقابلہ کر سکتی ہے نہ بہن بائیوں کی محبت آپ کی محبت کا مقابلہ کر سکتی ہے حضراتِ قرآمی قدر جو بڑا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا بھی ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ سب سے بڑے محبوب بھی ہیں حضراتِ قرآمی قدر ہمارا حضور کے بارے میں عقیدہ یہ ہے حضور کائنات کے اندر اللہ کی محلوق میں سب سے بڑے ہیں اور حضراتِ قرآن بھی قدر ہمارا آپ کے بارے میں یہ بھی عقیدہ آیا اور سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور حضراتِ قرآن بھی قدر ہمارا آپ کے بارے میں عقیدہ بھی یہ ہے جہاں تعلق ہے محبت کی بات کا اہلِ ایمان کی محبت اللہ کے ساتھ انتہائی شدید ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِضُ مِنْ دُونِ اللَّهِ یَنْ دَادَ يُحِبُّوا نَحُنْكَ حُبِّ اللَّهِ کہ جو لوگ غیر اللہ کے پجاری ہوتے ہیں اپنے معبودانِ باطل سے شدید محبت کرتے ہیں لیکن جو اہلِ ایمان ہوتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَتُّوا حُبَّ اللِّ اللَّهِ ان کی محبت اللہ سے انتہائی شدید ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے اندر شدت کو احفیار کرنے کے بعد ہماری محبت حضرت رسول اللہ کے ساتھ بھی انتہائی شدید ہے انتہائی گہری ہے انتہائی والحانہ بستگی ہے اور ہم اس حقیقت کو قرآنِ مجید کی آیات کی روشنی میں اور حدیثِ طیبہ کی روشنی میں اس حقیقت کو اپنے دل میں اتار چکے ہیں جس کو حضور سے پیار کم ہے باو سے زیادہ ہے جس کو حضور سے پیار کم ہے بیٹے سے زیادہ ہے جس کو حضور سے پیار کم ہے بیوی سے زیادہ ہے جس کو حدور سے پیار کم ہے گھر بار سے دیادا ہے جس کو حدور سے پیار کم ہے دکانوں مکان سے دیادا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتدار کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا کل انکانہ آباؤکم وابناوکم وائخوانکم وازواجکم واشیرتکم واموالونک طرف تموہا وطجارتن تخشون کسادہا ومساکن ترزونہا حضرات اگرامی قدر ہم اس بات کبھی اعلان کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کو بھی لوگوں کے سامنے بھی حکمرانوں کے سامنے بھی دہر کے سامنے بھی زمانے کے سامنے بھی اور مکانوں کے سامنے بھی رکھ دینا چاہتے ہیں جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے جس کی عزت ہوتی ہے حضرات اگرامی قدر انسان اس کی توہین کو پرداشت نہیں کر سکتا حضرات اگرامی قدر اگر آپ کی ماں کو گالی دے کہ آپ ماں کی گالی دینے والے کو معاف کریں گے کوئی آپ کے باپ کو گالی دے کہ آپ باپ کو گالی دینے والے کو معاف کریں گے حضرات اگرامی قدر یہ کس طریقی بات ہے کہ باپ کی گالی کو پرداشت نہیں کیا جا سکتا اور ماں کی گالی کو پرداشت نہیں کیا جا سکتا فوجی اپنی وردی کو گالی دینے کو گوارہ نہیں کرتا وزیر آزم اپنی کرسی کو گالی دینے کو گوارہ نہیں کرتا سپیکر اپنی کرسی کو گالی دینے کو گوارہ نہیں کرتا حضراتِ گرامی قدر پولیس کا اثر اپنے اہدے کو گالی دینے کو گوارہ نہیں کرتا لیکن جب حضور کی باداتی ہے ہمیں تحمل کا درست دیا جاتا ہے ہمیں سبر کا درست دیا جاتا ہے ہمیں برداشت کا درست دیا جاتا ہے حضراتِ گرامی قدر اگر باپ اور ماں کی توہین کو گوارہ نہیں کیا جا سکتا اگر وردی اور کرسی کی توہین کو گوارہ نہیں کیا جا سکتا تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ کائنات کے سب سے افضل انسان کی توہین کو بھی گوارہ نہیں کیا جا سکتا حضرات اگرامی قدر جو حضور کی بیعدبی کرے گا جو حضور کو برا بلا کہے گا حضرات اگرامی قدر ببانگ دھول حضور کے پروانے شماع رسالت کے پروانے سید البشر کے جانسار اس بات کا اعلان علم کی روشنی میں دلائل کی روشنی میں براہیم کی روشنی میں کرتے رہیں گے جو حضور کا شاتم ہے جو حضور کا گستا ہے وہ زندہ رہنے کا حق دار نہیں ہے جو حضور کا گستا ہے اس کی گردن کو تن سے جدا ہونا چاہیے حضرات اگرامی قدر ہم نے یہ سبق اگر حاصل کیا کتاب اللہ سے حاصل کیا ہم نے یہ سبق اگر حاصل کیا سنت رسول اللہ سے حاصل کیا ہم نے یہ سبق اگر حاصل کیا حضرات صحابہ اکرام سے حاصل کیا کہ حضور کو عیضہ دینے والے حضور کی گستاہی کرنے والے کعب ابن اشرف کی گردن کو حضرت محمد ابن مسلمان تن سے جدا کر دیا ابو رافع یہودی یہ حضور کا شاتن تھا عبداللہ ابن عطیق نے گھات لگا کر اس کو قتل کر دیا کلے سے نیچے اتر رہے تھے سیڑھیوں کے اندازے میں گلتی ہوئی ٹھوکر لگی پندلی کی ہڈی ٹوڑ گئی حضرت اکدس کی بارگاہ میں حضرت رسول اللہ کی بارگاہ رسالت معاف میں حادر ہوئے حضرت رسول اللہ کی حدمت میں اس بات کو عرص کیا کہ میں نے شاتن کو تو قتل کر دیا لیکن اپنی پندلی کو بھی کٹوا دیا اپنی پندلی کی ہڈی کو بھی تڑوا دیا مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو پندلی پر پھیرا پندلی کی ہڈی ہری بری ہو گئی ہوں محسوس ہوا کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی حضرت عدیق رامی قدر اسمہ بنت مروان نے جب حضور کو برا بلا کہنے کی ناپاک جسارت کی عمیر ابن عدی نے موت کے گھاڑ اتار دیا اور شہر لاہور کی گلیاں اس بات کی گواہ ہیں مسلم مسجد بھی اس بات کی گواہ ہے حملوہاری گھیڑ بھی اس بات کا گواہ ہے کہ حضرت عدیق رامی قدر حضرت رسول اللہ کا پروانہ غادی علم دین شہید جو تھا وہ کئی دن تک ہنجر کی تلاش میں کئی دن تک شری کی تلاش میں کئی دن تک تیز دار ہتھیار کی تلاش میں گھومتا رہا پھرتا رہا حضرت عدیق رامی قدر یہاں تلک کے اس نے حضرت عقدس حضرت رسول اللہ کی شان عقدس کندر گستا ہی کرنے والے راج پال کو جو تھا اس کو واصل جہنم کر کے اس بات کو ثابت کر دیا جو حضرت رسول اللہ کا پروانہ ہوتا ہے جو حضرت رسول اللہ کا محب ہوتا ہے وہ حضور عقدس کی شان عقدس کندر کسی قسم کی گستا ہی کو پرداش نہیں کرسکتا حضرت عدیق رامی قدر یہ حشنے سی پی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر دفاع حرمت رسول اللہ کے لیے 295 سی کا قانون موجود ہے جو اس بات کی زمانت دیتا ہے جو حضور کا شاتم ہے جو حضور کا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے حضر آدھ اگرامی قدر 295 سی کے قانون کا دفاع کسی نے مسجد کے اندر بیٹھ کے کیا اور کسی نے بازار کے اندر بیٹھ کے کیا مجھ گناہ گار کو یہ دعاق حاصل ہے میں نے کثیڈرل کے گر جگر میں الیکزنڈر چان ملک کے سامنے 295 سی کے قانون کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا فیالوجی کے احتلاف کو گوارہ کیا جا سکتا ہے نظریات اور اقائد کے احتلاف کو گوارہ کیا جا سکتا ہے لیکن حضور اکدس کی شان اکدس کے اندر کسی قسم کی گستاخی کو پرداشت نہیں کیا جا سکتا عیسائیوں کے ایک بڑے اجتماع کے سامنے میں نے حضرت رسول اللہ کی اپتزاد جو میری محبت تھی حضر آدھ اگرامی قدر اس میں چڑپ کے یہ بات کہی جو حضور اکدس کی شان اکدس کے اندر گستاخی کرے گا اس کو کثیٹرل کی سلیف کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا لیکن حضور اکدس کی شان اکدس کے اندر کسی قسم کی گستاخی کو پرداشت نہیں کیا جائے گا حضر آدھ اگرامی قدر 295 سی کا قانون جو حضرت رسول اللہ کی شان اکدس کے دفاع کا قانون ہے حضر آدھ اگرامی قدر یہ سکاہ گواہیوں کی روشنی کے اندر شاتم رسول کو پانسی کے پھندے پر پہنچنے کی زمانت دیتا ہے لیکن حضر آدھ اگرامی قدر اہل مغرب کا میار اس وقت دورہ ہے وہ حد کے عزت کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں توہین عدالت کے قانون کو بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن توہین رسالت کی مرتبہ جو ہے اس کو حریت فکر کا نام دے کر آزادی اظہار کا نام دے کر شخصی آزادیوں کا نام دے کر ڈیموکریٹک فریڈم کا نام دے کر حضور اکدس کی عشان اکدس کے پر حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کو ہوا دیتے ہیں اس کی تحسین کرتے ہیں اس کی تحجیح کرتے ہیں اور حضر آدھ اگرامی قدر جب ان حریت فکر کے لمبرداروں کی بنائی ہوئی ٹکنالوجی کے پر حضور رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے نیکران جیسے گستاؤں بے عدموں بے حیاؤں اور بے غیرتوں کے لاؤں کوئی کمنٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے فیس بوک اور ٹویٹر راؤں اکاؤں کو اڑا دیے جاتا ہے حضر آدھ اگرامی قدر یہ کس طرح کی بات ہے کہ حضور اکدس کی عشان اکدس جو ہے اس کے پر حملہ کرنا یہ حریت فکر ہے اور میکرون کو برا بلا کہنا اس کے اندر تشدد ہے حضر آدھ اگرامی قدر میں برمینگم کے ہوای اڈے کپ پر پچھلے سال اترا برمینگم کے ہوای اڈے کپ پر یہ بات لکھی ہوئی تھی گالی کو پرداش نہیں کیا جائے گا امیگریشن کے کاؤنٹر کے پر بیٹھا ہوا عیسائی جو ہے وہ گالی کو پرداش کرنے کے پر امادہ اور تیار نہیں ہے کہا گئی تمہاری حریت کہا گئی تمہاری آزادیہ کہا گئی تمہاری آزادیہ تمہاری فریڈم آف کارڈ کہا گیا تمہارا فریڈم آف ایکسپریشن حضر آدھ اگرامی قدر فریڈم آف ایکسپریشن کے باوجود تم اپنی ذات کو گالی گوارہ نہیں کر سکتے ہم حضرت عقدس حضرت رسول اللہ کو گالی کس طرح گوارہ کر سکتے ہیں کس طرح پرداش کر سکتے ہیں حضر آدھ اگرامی قدر گستہوں کا اصل علاج تو الجہاد ہے لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ بے حس ہیں ہمارے حکمران جو ہیں بے قس ہیں ہمارے حکمران جو ہیں بے بس ہیں اپنی ذات کی بات ہو دفاع کے لیے کنونشن کو بلا لیا جائے اپنی دفاع کی بات ہو قائد آدم کی توہین کی آر کے اندر اپنے سیاسی محالفوں کو پکڑ لیا جائے لیکن صحابہ اکرام کی عزت کی بات ہو یا حضرت عقدس حضرت رسول اللہ کی حرمت کی بات ہو چپ کو سادھ لیا جائے ایک بیان کو دے کے اپنے فرد منصبی کو ادا کر لیا جائے حضرات اکرامی قدر ناتوانی کے اس طور کے اندر محرومی و مجبوری کے اس طور کے اندر امت اگر جہاد نہیں کر سکتی تو امت ایک کام تو کر سکتی ہے صفارتی بائیکارڈ بھی کر سکتی ہے تجارتی بائیکارڈ بھی کر سکتی ہے اگر میں اپنی باپ کی توہین کرنے والے سے اس کو ٹھپڑ مار کر انتقام نہیں لے سکتا تو اس کا بائیکارڈ تو کر سکتا ہوں حضرات اکرامی قدر ہر غیرت من مسلمان فرانس کے ساتھ تجارتی انکتا کی بات بھی کرتا رہے گا صفارتی انکتا کی بات بھی کرتا رہے گا حضرات اکرامی قدر جو حضرت رسول اللہ کا شاتم ہے اگر اس کی گردن کو تن سے نہیں اتارا جا سکتا تو اس کے ساتھ ترک تعلقات تو کیا جا سکتا ہے ہان صاحب آپ کو فرانس کے ساتھ تجارتی تعلقات کا انکتا کرنا پڑے گا ان کے ساتھ ان کا معاشی بائیکارٹ کرنا پڑے گا حضرت عرامی قدر اگر معاشی بائیکارٹ کر دیا جائے تجارتی انکتا کر دیا جائے فرانس کے قصبل سرانس کا تکبر فرانس کا اکڑ فرانس کا گرور سران کا سارا حاک میں مل جائے گا فرانس کے اندر جو اکڑ ہے وہ ساری کی ساری ٹوٹ کے رہ جائے گی حضرت عرامی قدر لیکن اس کے لیے مسلمان حکمرانوں کو غیرت دلانے کی ضرورت ہے اس کے لیے ان کو جن چھوڑنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ان کو بیغام سنانے کی ضرورت ہے اس کے لیے جل سے جلوس اجتماد کا نکات کرنے کی ضرورت ہے تو حضرت عرامی قدر اپنے نبی کی حرمت کے لیے آپ مدان عمل میں آنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ آپ حضرت رسول اللہ کے دفاع کے لئے مدان عمل میں آنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پانسی کے بھندے کے پچرنا گوارا کر لیں گے ہاتھوں میں پڑی کو دلوانا گوارا کر لیں گے پیروں میں بیڑیوں کو دلوانا گوارا کر لیں گے سینے میں گولی یا ہنجر کو سینہ گوارا کر لیں گے لیکن یہ بات اللہ بجیل بصیرت کہتے رہیں گے شاتر میں رسول جو ہے موت کا حق دار ہے گستہ رسول جو ہے وہ موت کا حق دار ہے اور اس بات کے پر سمجھوتا کیا جا سکتا واخر دعوانا دل حمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر و نومنو بہی و نتوکلو علی و نعوذ باللہ من شرور ان پسینا و من سیئیات عمالنا من یهد اللہ فلا مزلللہ و من جلللہ فلا حدیلہ و اشد اللہ الہی اللہ و اشد محمدن عبدہو و رسوله اما بات فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث دیو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شرل مور مہدساتوها و کل مہدست بدا و کل بدت زلالہ و کل زلالت فی النار قدرات اگرامی قدر اللہ نے انسان کو حسن تقویم میں پیدا کیا اور انسانوں کو دو طبقات میں تقسیم کیا جو نیکوکار ہم کا مقامالہ ہے صلاحہ کا مقامالہ ہے لیکن صلاحہ شہید کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے شہادہ کا مقامالہ ہے لیکن شہادہ صدیقین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے صدیقین کا مقامالہ ہے لیکن وہ انبیاء رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کا مقام بھی عالی ہے لیکن یہ جمع ہو کر حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضور سے پہلے آنے والے رسول اللہ ایک علاقے کے بڑے بند کی آئے اور حضرت رسول اللہ جمعی کائنات کے بڑے بند کی آئے حضرات اگرامی قدر انسانوں کو جینے کا سلیکہ نہیں تھا ان کو اندھیروں سے آپ نے اجالوں کی طرف ڈال دیا آپ نے ان کو بدبختی کے راستے سے اٹھا کر شہراہِ حشبختی کے پچلا دیا آپ نے ان کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کی شارہ کے پچلا دیا حضرات اگرامی قدر آپ نے کھڑے اور کھوٹے کی پہچان کو بتلا دیا اور حضرت حالی کو یہ بات کہنا پڑی اتر کر حراس سوئے قوم آیا اور ایک نسائے کی میاں ساتھ لائیا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا علک کر دکھایا حضرات اگرامی قدر حضرت رسول اللہ خاتم النبیہین ہیں اور چوکٹے حتم نبوت کی حفاظت کرنا اور اس کے تحفظ کرنا حضور کے ہر امتی کی ذمہ داری ہے حضرات اگرامی قدر حضرت رسول اللہ نبیہ کی بلتین ہیں حضرت رسول اللہ اس دنیا کے بھی امام ہیں اور عالم حشر کے بھی امام ہیں کوسر کے ساکھی ہیں شافر روز محشر ہیں حضرات اگرامی قدر عالم ارواز سے شروع ہونے والی یہ امامت و قیادت عالم حشر تک جاری و ساری رہے گی حضرات اگرامی قدر اسی لئے حضرت رسول اللہ قابل تعظیم ہیں اسی لئے آپ ہمارے سب سے بڑھ کے محبوب ہیں اور جب تعظیم اور محبت اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو پھر غیرت بھی ہوتی ہے حمیت بھی ہوتی ہے جوش بھی ہوتا ہے جذبہ بھی ہوتا ہے بہن بیٹی کے پردے کے تحفظ کے لئے جس طرح غیرت ضروری ہے حمیت ضروری ہے اسی طرح حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی عزت اور آپ کی عظمت اور آپ کی حرمت کے تحفظ کے لئے بھی غیرت اور حمیت ضروری ہے حضرت اقدس کے رامی قدر اس حمیت کا تقالی یہ ہے جو حضرت رسول اللہ کی گستاہی کرے اس کو موت کے گھاڑ پنچانے طلق قانونی راستوں کے احتیار کیا جائے اگر قانونی راستوں کو مسدود کر دیا جائے تو ان سے طرق تعلقات کو کم اس کم احتیار کر لیا جائے حضرت اقدس کے رامی قدر ہمارے حاکم جو اپنی انا نیت کے پر ممولی سی ٹھیس کو گوارہ نہیں کرتے صحابہ اکرام کی تکفیر اور حضرت رسول اللہ کی تنقیز کے اوپر حاموشی کو احتیار کر لیتے ہیں یا روایتی سے ایک بیانداد کے اپنی ذمہ داریوں سے ہدا بھرا ہو جاتے ہیں فرانس نے اور اس کے صدر نے جو کہ ماضی کا زانی ہے بد کردار ہے اور انتہا درجہ کا ظالم ہے حضرت اقدرامی قدر اس سے پہلے سرکوزی نے بھی حریت فکر آزادی اظہار کے علمبردار ہونے کے ساتھ ساتھ پردے کے پبندی کا اعلان کیا تو میں نے اس وقت یہ بات سوچی تھی یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو بندھن سبر کے نکلے وہ آزادی کا اشتہار اور نکاب کی صدا ہے جل یا تحت دار حضرت اقدرامی قدر یہ جو ہیں حریت فکر اور آزادی اظہار کے دل فریب نارے یہ جھوٹے نارے ہیں جس وقت ان کا اطلاق اسلام اور اہل اسلام پہ ہوتا ہے ان کی ٹون اور ان کا انداز اور ان کی گفتار بدل جاتی ہے حضرت اقدرامی قدر ہم یہ بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے شان رسالت کے لیے حرمت رسول اللہ کے لیے عظمت رسالت کے لیے پیغام رسالت کے لیے حضرت اقدرامی قدر جتنی ہماری حیثیت اور اوقات ہوگی انشاءاللہ اپنے فریضے کو انجام دیتے رہیں گے اور حضرت رسول اللہ کی عظمت کے جھنڈوں کو اٹھاتے رہیں گے حضرت اقدرامی قدر انشاءاللہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ ان اللہ یامر بالعدلی والحسان وعیتہ ایز القربہ وینحان الفاکشائی والمنکر والبغی سبحان ربی کا رب العزتی امہ جسیفون والسلام علم وسلم والحمدللہ رب العالمين